السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ رب العالمین کے ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ آپ کو اچھا رکھے دیکھئے اختیار مصطفیٰ میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر دوں اپنے نبی کو کیا کیا اختیار ہے ہر چیز کا اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو عطا فرما دیا یعنی مختار بنا کے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے ہر چیز کا اختیار دیا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو میں آپ کو بتا دوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بارگاہ رسالت کے صحابی ہیں اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور بہت روتا ہوا بہت گرگڑاتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور سرکار کی بارگاہ بارت کرنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا ارشاد فرمایا کیا ہوا بتاؤ کیا پریشانی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کوئی غلام آزاد کرو اب ان کے پاس تو غلام تھا نہیں کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ پھر ساٹھ متواتر روزے رکھو ساٹھ روزے رکھو متواتر یعنی ایک روزہ بھی ساٹھ دن میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ساٹھ روزے متواتر نہیں رکھ سکتا آقا نے فرمایا پھر ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلاو ایک کفارہ ہے روزے کا کہ ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلاو کہنے لگے یا رسول اللہ میں ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلانے کی بھی استداد نہیں رکھتا رقص تھا آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے اب تھوڑا وقت گزرا کہ خجوروں کی ایک ٹوکری بارگائی رسالت میں کسی نے بھیجی آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوکری لی اور کہا وہ سائل کہا جو اپنا سوال پوچھنے کے لیے آئے تھا جو آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلب کیا وہ حاضر ہو گیا سرکان نے فرمایا لو یہ ٹوکری لے لو اور مدینے کے جتنے غریب ہے سب میں تقسیم کر دو تمہارا کفارہ عدا ہو جائے گا کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کے دانت مبارک بھی دکھنے لگے سبحان اللہ سرکار مسکرائے مسکرائے کے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی نہیں ہے کہا سرکار نے کہ جاؤ یہ ٹوکری لے جاؤ اپنے بچوں کو کھلاو یہ خجور اپنے گھر والوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ عدا ہو جائے گا اختیار مصطفیٰ دیکھئے سرکار نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو مسئلہ بھی ہے یہ غلام آزاد کرے یا ساٹھ متواتر روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ان میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہوگا جب اس نے انکار کر دیا کہ تینوں کام میں نہیں کر سکتا تو اب اختیار مصطفیٰ دیکھئے سرکار نے خجوروں کی ٹوکری اسی کو دے دی اسی کے گھر والوں کو کھلوا دیا اور کفارہ بھی عدا ہو گیا تو یہ اختیار مصطفیٰ ہے لیکن یاد رکھے آج کے دور میں اگر کوئی آدمی ایسا کرنے لگے کہ صاحب میں نے ایک خجور کی ٹوکری لی اور میں نے چند لوگوں کو کھلا دی اور کفارہ میرے روزے کا عدا ہو گیا تو ایسے اب نہیں ہوگا یہ تو اختیار مصطفیٰ ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اور کیا سمجھ لیں لیکن آج اگر کسی کوئی روزہ رکھ کر کے توڑ دے یا کوئی ایسا کام کر لے جس سے روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور کفارہ کیا ہے یا تو ساٹھ میں سکینوں کو کھانا کھلائے یا ساٹھ متباطر روزے رکھے اللہ پاک بوجہ آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب الی ما علینا اللہ البلاغ